بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں عمران خان ہوں سائفر کیس کے بعد سیچویشن بہت عجیب ہے خاص طور پر پی ایم ایل این اور ان کے حمایت یا آفتہ جو لوگ ہیں یا دانشور ہیں ان کے کیمپ میں بڑی مایوسی ہے وجہ یہ ہے کہ ان کو یہ لگ رہا تھا کہ پاکستان تحریکی انصاف اس کے اوپر ری ایکٹ کرے گی اور اس ری ایکشن کا فائدہ اٹھا کے آپ کو پتا ہے نگران حکومت تو بہت زیادہ نواشکل صاحب کو سپورٹ کر رہی ہے اور پی ڈی ایم کی جماعتوں کے لیے وہ آلہ ایکار کے طور پر ایسا لگتا ہے کام کر رہی ہے تو وہ جو نگران حکومت ہے ان کو یہ لگ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ کر کے دوبارہ کوئی صورتحال ایسی پیدا کی جائے گی کہ پاکستان تحریکی انصاف کو مزید دیوار کے ساتھ لگایا جائے گا یا ان کے مزید لوگوں کو گرفتار کیا جائے گا یا ان کے لیے الیکشن کو بلکل مشکل بنا دیا جائے گا یا ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ جس سے انتخابات کو التوا میں ڈال دیا جائے اور انتخابات میں جانا ممکن نہ رہے اب ایسی صورتحال کے لیے آوائیڈ کرنا ضروری تھا پاکستان تحریکی انصاف نے کل رات سے یہ کہنا شروع کر دیا اور ان کے لوگوں نے کہ ہمیں آئیڈیا ہو گیا ہے ہمیں نظر آ گیا ہے کہ اس کیس میں عمران خان صاحب کو صدا ہونے جا رہی ہے اور اس کیس کے اندر بہت اجلت کے اندر بڑی تیزی سے انصاف کے اصولوں کو پسے پشت ڈالتے ہوئے عمران خان صاحب کو صدا سنانے کی جلدی ہے اور صدا سنانی جائے گی لیکن الیکشن سے چند دن پہلے یہ صدا سنانے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے صدا سنانے کی جو وجہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بتاتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ مایوسی پھیلانا انہیں لگتا ہے کہ اشتیال دلانا انہیں لگتا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف سے الیکشن کو اس حالت میں بھی چھیننا اور کوشش کرنا کہ الیکشن نہ ہو یہ سب بھی ہو سکتا ہے لہذا انہوں نے ایوائیڈ کیا انہوں نے کسی قسم کی کوئی کال نہیں دیا اعتجاج کی اور ان کا اعتجاج صرف اتنا ہے کہ ان کے بقول ان کے لوگ یا پاکستان کے ووٹر آرٹھ فروری کو نکل کر انتخابات میں ووٹ ٹالیں گے اور وہی ان کا اعتجاج ہوگا وہ ووٹ کے دریئے سے کہتے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کا یہ کہنا ہے اب آجے سائفر کے اوپر جس میں عمران خان طرح کو صدا ہوئی تھوڑی سی چیزیں وہ بتاؤں گا اور کچھ فیکٹ صاحب کے سامنے میں وہ رکھنے والا ہوں جس سے آپ کو کچھ نئی چیزیں پتا چلیں گے دیکھیں میں بہت عرصے کے بعد کام کر رہا ہوں اور وہ والا فلو تو نہیں ہو گیا جو پہلے تھا اور انفرمیشن کا فلو تو ہو گیا انشاءاللہ لیکن آہستہ آہستہ میں تھوڑا پہلے کی طرح بہتر ہو جاؤں گا یا ہو سکتا ہے اس سے اور بہتر بھی کام کرتا ہوں میں نے کوشش پہلے بھی میں کرتا تھا بہتر کام کرنے کی اب مزید کروں گا کچھ اور ذمہ داری کے ساتھ اچھا اس میں جو ہے وہ ایک تو شہبان شریف صاحب کا دعویٰ آیا تھا جب عمران خان صاحب نے سائفر کے بارے میں بات کی تھی پہلی مرتبہ تو شہبان شریف صاحب نے اٹھائیس مارچ درودار بائیس کو دعویٰ کیا تھا یہ اس وقت تا پوزیشن لیڈر تھے انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان وہ خط قومی اسمبلی میں لائیں اب وہ سائفر مانگ رہا تھے قومی اسمبلی کے اندر شہبان شریف اگر غیر ملکی مداخلت ثابت ہوئی تو میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا اچھا جو نیشنل سکیرپڈی کمیٹی کی میٹنگ عمران خان صاحب نے لی تھی بطور وزیراعظم اپنے آخری دنوں میں اس میں بھی اس کو غیر ملکی مداخلت قرار دیا گیا تھا اور جو میٹنگ شہبان شریف صاحب نے لی تھی جب ان کی حکومت آئی تھی نہیں نہیں آتے ہی حکومت جب ان کی شروعی تھی تو نیشنل سکیرٹی کمیٹی دوبارہ بیٹھی تو اس میں بھی اس کو بیرونی مداخلت قرار دیا گیا تھا بلیٹنٹ انٹرفیرنس یہ ورڈ یوز کیا جاتا تھا کہ جناب یہ ایک غیر ملکی مداخلت ہے پاکستان کے اندرونی معاملے کے اندر تو شہبان شریف صاحب نے اٹھائیس مارچ کو جھوٹ بولا کہ اگر مداخلت ہے غیر ملکی مداخلت ثابت ہوئی تو میں ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا عمران خان کے اور جب وہ وزیراعظم بنے تو انہوں نے خود کہا کہ یہ مداخلت ہے لیکن پھر عمران خان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے بلکہ یہ منافقت کے برے ایک سکیٹمنٹ تھا نورولی سہا سکیٹمنٹ دیتے ہیں آج کل بھی بلاول اور شہبان شریف ایک دوسرے سے نورا کچھتی کر رہے ہیں چھوٹی چھوٹی لڑائیاں وہ کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو ٹھنگے مارتے رہتے ہیں لیکن یاد رکھیے گا یہ ایک سکے کے دو رکھ ہیں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہے کم سے کم اس وقت تک کے لیے جب تک کہ عمران خان اور پبلک کا ایک ریلیشن جو ہے وہ بنا رہے ہیں یعنی جب تک پاکستان طریقہ انصاف اور پبلک ان کے بیچ میں ایک رشتہ ہوگا اور پاکستان طریقہ انصاف ایک مقبول جماعت ہوگی تب تک یہ چار پانچ جماعتوں کو آپ بھول جائیں کہ یہ ایک دوسرے سے ریلی میں کوئی مخالفت کر پائیں گی ایک پیپس پارٹی پی ایم ایل این فضل ریمان صاحب کی پارٹی اور آپ اے این پی کو اس میں شامل کر لیں ایم کی ایم کو شامل کر لیں جماعتیں ایک دوسرے سے دور نہیں جا سکتی امران خان کی مخالفت نے ان کو خون کے رشتے کی طرح پاس میں بان دیا ہے بارال فضل ریمان صاحب نے یہ کہا تھا 28 مارد 2022 کو کہ امران خان نے ایک اور ڈرامہ کیا خود ہی پرچیاں لکھ رہے ہیں ان کے خاتمے کا وقت آ چکا ہے اب پرچیاں ورچیاں نہیں بچا سکتی یہ فضل ریمان صاحب نے کہا تھا کہ یہ خود ہی امران خان صاحب نے لکھا سائفر وائفر کوئی نہیں ہے بلابہ بٹو نے کہا ہماری معلومات کے مطابق وزیر آدم کو ملنے والا دھمتیاں میں اس خط امران خان کے ایک وزیر نے کسی سفیر سے خود لکھوایا ہے اور اپنے آپ کو بھجوا کر وزیر آدم دکھایا ہے دیکھئے اب ان کے سارے جھوٹ ان کے سامنے آ رہے ہیں اب اسی سائفر کے اوپر امران خان کو سزا ہوئی ہے جس کو یہ کہتے تھے یہ ہے ہی نہیں یہ تو خود بنایا ہے یہ تو پرچی خود لکھی ہے اس کا تو موجود ہی نہیں ہے اچھا اب اکتیس مارچ کو جب قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اس کے اندر جب یہ ساری چیزیں سامنے آئیں تو پانچ اپنل دوزار بائیس کو ملیم نواز نے کہا کہ وزیر آدم امران خان کی جانت سے ستائیس مارچ کو جلسے میں لڑائے گئے خط کو انہوں نے جالی قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ مذکورہ خط کی ڈرافٹنگ دفتر خارجہ میں بیٹھ کر کی گئی ہے انہوں نے کہا نہ یہ خط تھا نہ ہے یہ محض ایک ڈراما ہے اب اسی کے اوپر امران خان کو سدا ہوئی ہے شاید خکان عباسی نے کہا تھا کہ یہ خط ہے ہی نہیں یہ تو صرف ایک ڈراما ہے اور اسی خط کے اوپر امران خان کو سدا ہوئی ہے اچھا پھر امران خان دفتر کی حکومت گر گئی بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں کی ہمارے بہت سارے صحافی ہیں ایک نے تو یہ بھی کہا کہ میں صحافت ہی چھوڑ دوں گا اگر یہ خط ثابت ہو گیا تو یا یہ ثابت ہو گیا کہ کوئی ایسا سائفر موجود ہے میں صحافت ہی چھوڑ دوں گا آج ثابت نہیں ہوا آج عبران خان کو اس کے اوپر سدا ہو گئی ہے تو وہ صحافی صحافت چھوڑ دیں گے ایسے دعویٰ نہیں کرنے چاہیے اور ایسے جھوٹ بولنے نہیں چاہیے جو کل کو آپ کے پکڑے جاتے ہیں پانچ اکتوبر دودر بائیس کو ملیم نواز نے اپنا بیانیاں پتل دیا انہوں نے کہا کہ سائفر نکھو آتے جاتے ہیں اور پہلے جس سائفر کو وہ ڈرابہ کہہ رہی تھی بعد میں انہوں نے اس سائفر کو قبول کر دیا پھر کہا جس سائفر گم کر دیا کبھی کہتے تھے سائفر جو ہے اس کا غلق فائدہ اٹھا لیا کبھی کہتے تھے یہ غداری کر دی تو اس سائفر کو لے کر سب لوگوں نے الگ الگ موقف رکھا وہ ہر اس موقف کو اپنانا چاہتے تھے جس سے امران خان کو ڈیمیج ہو لیکن الٹیمیٹلی ہوا کیا ایک فیصلہ ہو گیا اب یہ فیصلہ جو ہے اس میں سب کے سب جو معزز جج جنہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے ان کے فیصلے کے اوپر تنقید کر رہے ہیں اور تکا کے تنقید کر رہے ہیں حق ہے کہ آپ فیصلے کے اوپر اس کو صحیح یا غلط کہہ سکتے ہیں آپ اس کو غلط بھی کہہ سکتے ہیں نہ انصافی والا بھی کہہ سکتے ہیں فیصلہ ہے وہ اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو مسکورہ جج ہیں ان کے فیصلے نے عمران خان صاحب پہ بہت بڑا احسان کیا ہے یہ فیصلہ اتنا عجلت میں کیا گیا اس کے ٹرائل کے اندر اتنے زیادہ لکوناز ہیں یہ فیصلہ اتنا کمزور ہے اس فیصلے کے اندر اتنی ساری غلطیاں ہیں کہ جس وقت عمران خان صاحب اس معاملے کو اٹھائیں گے تیک اپ کریں گے یہ اڑ جائے گا میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب پہ اس طرح کا فیصلہ دے کر اس کیس میں اس سے بڑا کوئی احسان کیا جا سکتا تھا ہاں اگر اس کو عجلت میں نہ چلایا جاتا پورا ٹائم لیا جاتا پورا ٹرائل کیا جاتا پورے پانونی تقاضے پورے کیے جاتا تو ہو سکتا ہے اس میں کچھ چھوٹی موٹی چیز نکل آتی لیکن جس انداز کا یہ ٹرائل ہے یہ چیز آگے چل کر عمران خان صاحب کو بہت بڑا فائدہ دے گی پاکستان طریقہ انصاف اس بات کو سمجھتی تھی کہ یہ سوائے ایک خبر کے کچھ نہیں ہے اس کے اندر سے کچھ نہیں نکلے گا بہت سارے لوگوں نے اگسانے کی کوشش کی پاکستان طریقہ انصاف کو نکلو باہر نکل دے رہے گئے ہو تو پاکستان طریقہ انصاف نے آج کسی قسم کا رسپونڈ نہیں کیا اور نکار یہ ہمارے طریقے یہاں کے ووٹٹ آ لے گئے اب ہمارے جو دانشور ہیں جن کو یہ پرابلم ہو جاتی ہے کہ وہ بار بار ایک اسیسمنٹ پیش کرتے ہیں وہ اسیسمنٹ غلط ہو جاتی یہ کیوں ہو جاتی ہے یہ بتانے سے پہلے میں آپ کو کچھ اسیسمنٹ بتاتا ہوں ہمارے اپنے میڈیا کے دانشور ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں لینے یہ اسیسمنٹ میں نے کوئی تھوڑی سی لکھی ہیں میں آپ کے ذاتھ شیئر کر دیتا ہوں سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ جب اس آدمی کے اوپر سے ہاتھ اٹھ گیا یہ آدمی ملک کو چھوڑ کر بھاگ جائے گا یہ کہا جاتا تھا اسیسمنٹ کا ہاتھ ہے بران خان کے اوپر جب یہ ہاتھ اٹھ جائے گا ملک چھوڑ کر بھاگ جائے گا آپ سب نے دیکھا پھر کیا ہوا پھر یہ کہا گیا جس دن ہی بران خان کی حکومت گر جائے گی یہ ملک چھوڑ کر بھاگ جائے گا حکومت کو گرے ہوئے لگ بگ دو سال ہونے والے وہ ملک چھوڑ کر نہیں بھاگ گا بعد میں کہا گیا جس دن اس کے اوپر پہلا مقدمہ ہوگا یہ ملک چھوڑ کر بھاگ جائے گا ڈیڑھ سو سے زیادہ وہ قدر میں ہو گیا وہ ملک چھوڑ کر نہیں بھاگ گا پھر کہا گیا اس کو گولیاں لگ گئی ہیں اب یہ علاج کے بہانے پاکستان سے بھاگ جائے گا اس نے اپنا علاج پاکستان میں کروایا پھر وہ پاکستان سے نہیں بھاگا پھر کہا گیا کہ یہ اپنی حکومتیں کبھی نہیں گرائے گا کبھی نہیں گرائے گا اپنی حکومتیں یہ کمزور آدمی ہے بزدل آدمی ہے اس نے اپنی حکومتیں گرا دی اب غلط کیا صحیح کیا وہ ایک الگ بات ہے لیکن اس نے گرا دی پھر کہا گیا کہ یہ گرفتاری سے بہت زیادہ خوف زدہ ہے بہت ڈرتا ہے گرفتاری سے وہ گرفتار بھی ہو گیا دو دور گرفتار ہوا پھر کہا گیا یہ گرفتار ہوتا ہی رونا شروع ہو جائے گا اور معافی مانگی تو یہ بھاو جائے گا لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کی گرفتاری کو بھی بہت سارے دن ہو گئے ہیں چھ ماہ ہونے والے ہیں اب وہ گرفتاری سے در کے بھاگنا یا رونا پٹنا وہ چیزیں تو کہیں ریپورٹ نہیں ہوئی دوسری بات یہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے عمران خان صاحب گھیر گھار کے سسٹم کو وہی لے ہیں جہاں وہ لانا چاہتے تھے اس بات کا سب کو اندازہ تھا ان کے قریبی لوگوں کو کہ وہ گرفتاری سے نہیں ڈرتا لیکن عمران خان نے شاید یہ یقین دلا دیا اپنی مخالف سیاسی جماعتوں کو اور باقی لوگوں کو کہ میں گرفتاری سے ڈرتا ہوں اور انہوں نے اسی یقین کی بنیاد پر یہ آخری پتہ بھی چل دیا اب وہ گرفتار ہو گیا تو وٹ نیکسٹ اور کیا کیا جا سکتا ہے پھر یہ کہا گیا کہ یہ شخص گرفتار ہوتے ہی رونا شروع ہو جائے گا معافی مانگے گا بھاگ جائے گا نہ وہ رویا نہ اس نے معافی مانگیا بھی تک پھر کہا گیا یہ پروپگنڈا کیا گیا کہ وہ جیل میں رو پیٹ رہا ہے گر گر آ رہا ہے اور بار بار اس طرح کی باتیں گئیں گے آج عمران خان رو رہا تھا پیٹ رہا تھا معافی مانگ رہا تھا گر گر آ رہا تھا کیا رہا تھا میرے سب بات کر لو لیکن پھر ہائی کوٹ کا ایک آڈ مانگ رہا ہے اور اس میں یہ کہا گیا کہ ان کیمرہ ٹرائل نہیں ہو سکتا آپ صحافیوں کو لے کر جائیں اور ان کو دکھائیں کہ ٹرائل میں کیا ہو رہا ہے عزادانہ ٹرائل ہونا چاہیے نا منصفانہ سب کو نظر آئے تو جب صحافی وہاں پہ پہ پہنچے تو اندر سے کہانیاں کوئی اور نکلیں گے انہوں نے بتاہیری وہ تو فٹ ہے وہ تو تیز تیز چلتا ہے انہوں نے بتاہیری وہ ہستہ بھی ہے انہوں نے بتاہیری وہ مسکراتا رہتا ہے اب جب کیس کا فیصلہ سنایا گیا تو عمران خان سب مسکر آ رہے تھے کچھ لوگ لکھ رہے ہیں کہ فیصلہ سنانے والے سائد تھوڑے سے دباؤ میں یا ٹینکشن میں ایسا لگ رہا تھا محول بھی ایسا ہوتا ہے پھر جیل کے اندر ٹرائل اتنا آسان ہوتا بھی نہیں ہے لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو آدمی جیل کے اندر موجود تھا عمران خان ہی اور اس نے جج کو کہا آپ کو جلدی ہو سکتی ہے فیصلہ سنانے کی مجھے نہیں ہے میں نے تو یہاں جیل میں ہی رہنا ہے عمران خان ذری طور پر تیار ہے جیل میں رہنے کے لیے لوگ کہتے تھے یہ نشا کرتا ہے دو دن کے اندر اس کے ہوشتے کانے آ جائیں گے دس سال پندہ سال پرانی باتیں شاید لوگ کوٹ کرتے ہوں گے لیکن کوئی بھی ان کا اندازہ یا ان کا دعویٰ سچ ثابت نہیں ہوا پھر یہ کہا گیا کہ عمران خان کو جب سزا ہو جائے گی نا پھر یہ ٹوٹ جائے گا برباد ہو جائے گا اور منت سماجد کرنے لگے گا جیسے اس کو سزا سنائی جائے گی لیکن جب سزا سنائی گی تو کل کیا ریپورٹ ہوا ریپورٹ یہ ہوا کہ وہ مسکرارہ تھا حسرہ تھا اور ایون باقی سارا محول افسردہ تھا لیکن عمران خان حسرہ تھا اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ اس کے ساتھ جاتی ہو رہی ہے اب ایک نیا منجن بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آٹھ فروری کو الیکشن ہونے کے بعد عمران خان جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا اور وہ منت سماجد کرے گا دیکھیں یہ اسٹیمیٹ بار بار کیوں لگائے جاتے ہیں اور یہ ہمیشہ غلط ثابت کیوں ہو جاتے ہیں یہ لوگ دو سال سے عمران خان کے بارے میں اندازے لگا رہے ہیں اندازے غلط ثابت ہو رہے ہیں یہ بندہ آؤٹ آف سلیبس ہے یہ بندہ جو ہے اس کی اسیسمنٹ یہ لوگ اس لیے نہیں کر پا رہے ہیں کہ اس سے پہلے انہوں نے اسیسمنٹ کی ہوئی ہے نواز شریف کی اور آسیف علی زرداری کی اب جن ہمارے دانشمنوں نے نواز شریف اور آسیف علی زرداری کی اسیسمنٹ کی ہوئی ہے نا وہ اسی پہمانے کے اندر عمران خان کو رکھتے توڑتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ جیسے وہ ہے نا اسی طرح کا رییکشن عمران خان کا بھی آئے گا لیکن ہر مرد میں ان کی اسیسمنٹ غلط ثابت ہو جاتی ہے میں آپ کو درد ہوں اگر آپ بھیڑوں کے ساتھ آپ نے ریپورٹنگ کی ہونا تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بھیڑیا کیسا ہوتا ہے ویسے ہی میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ آدمی کے سمجھنے کے لیے تو عمران خان یہ دیفکلٹ میں ہے وہ اس طرح نہیں تھا جس طرح یہ باقی ہے یہی آپ نواز شریف کو عمران خان کے ساتھ یا زرداری کو عمران خان کے ساتھ آپ کمپیئر نہیں کر سکتے تھوڑے دن کے بعد سارے یہ بات مانیں گے اور ماننی پڑ جائے گی کیونکہ اب تک کے حالات تو یہی بتا رہے ہیں کہ ساری اسیسمنٹس اب تک غلط ثابت ہوتی چلی جاری ہیں جو پیمانے آپ نے سیٹ کیے ہیں وہ نواز شریف اور زرداری کو دیکھ کر آپ نے بنائے ہیں لیکن جب انہی پیمانوں کو آپ لاکر دلفگار بھی بھٹو پر رکھیں گے تو نہیں ہوگا جب انہی پیمانوں کو لاکر آپ لیاکتلی خان پر رکھیں گے تو نہیں ہوگا انہی پیمانوں کو لاکر آپ فاطمہ جناب پر رکھیں گے تو نہیں ہوگا اور انہی پہ مانوں کو لائے گا لیڈر میں اور ڈیلر میں فرق ہوتا ہے غلط ہی یہاں ہو گئی کہ انہوں نے ایک ایسے سیاستدان کو جو ڈیلر ہے یا تاجر ہے اس کو انہوں نے لیڈر سمجھ لی اور اس کا کمپیٹیزن کر رہے ہیں ایسے آدمی سے جو واقعی میں لیڈر ہے تو یہ فرق تو پھر پڑنا تھا اور یہ فرق ہو رہا ہے اچھا ایک اور چیز یہ ہے کہ جو حربے استعمال کیے گئے پاکستان طریقہ انصاف کے خلاف یا بوٹر کے خلاف انہوں نے کوشش کی کہ بوٹر جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کا مایوس ہو جائے نکل کے بوٹ نہ ڈالے وہ حربے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں لیکن فیلحال انہوں نے کام نہیں کیا لیکسی آگے کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے نمبر ایک یہ ہے کہ انتخابی نشان واپس لے لیا پہلے الیکشن کمیشن پر بہت تنقید ہوئی پھر قاضی فائدی صاحب پر بہت تنقید ہوئی اور آئندہ بھی ہوگی قاضی فائدی صاحب پر تنقید اور قاضی فائدی صاحب پر ہوتی بھی رہے گی اور ہونی بھی چاہیے تنقید اور غلط فیصلے کو غلط کہنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے ماضی میں بھی ضروری تھا آج بھی ضروری ہے اور ابھی بھی تنقید ہو رہی ہے انتخابی نشان پر لیا واپس لینے پر نمبر دو سیاسی وبستگیاں چھڑائی گئی لوگوں سے یعنی لوگوں کو مجبور کیا گیا وہ پریس کانفرنس کرتے تھے غائب ہوتے تھے واپس آگے کہتے تھے جی ہمارا تعلق نہیں ہے پاکستان طریقہ انصاف سے عمران خان سے وہ ڈیسون کرتے تھے طریقہ انصاف کو تاکہ لوگ جو ہے وہ بھیوس ہو جائیں پھر قاغدہ چھیننے کا آغاز ہوا جب الیکشن ہوا ہے قاغدہ جمع کروانے کی بات ہوئی قاغدہ چھیننا شروع کر دی یعنی یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا آج تک ہم نے نہیں دیکھا کبھی کسی کے قاغدہ چھینے گیا قاغدہ چھینے جا رہے تھے تو جو قاغدہ بڑی مشتروں سے جمع ہو گئے وہ قاغدہ مسترد کروانے کا آغاز ہوا اور پاکستان کی تاریخ میں ریکارڈ قاغدہ مسترد ہو گئے وہ الگ برادہ کی عدالتوں میں جا گیا ان میں سے بیشتر جو ہے وہ منصور ہو گئے لیکن ریکارڈ قاغدہ مسترد ہوئے پاکستان کی تاریخ میں اس سے بھی ووٹر کو مایوس کرنے کی کوشش کی گئی پھر ایک کچھ جو ہم خیال صاحب ہیں ان کے ذریعے سے بیانیاں پھیل آیا گیا جس میں سویل بڑایت صاحب ہیں کچھ نئے لوگ ہیں پرانے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ قبولیت نہیں ہے عمران خان کی تاکہ جو ووٹر ہے وہ یہ سوچے قبولیت ہی نہیں ہے تو غمرتوانی نہیں عمران خان کی لہذا مایوسی پھیلانے کی کوشش کی گئی پھر جالی سروے کروانے شروع کیے گئے یہ بلکل ویسے جالی سروے ہیں جیسے سترہ جولائی والے الیکشن سے پہلے عورتیں دوہزار بائیس میں اس وقت یہی سروے کرنے والے لوگ کہہ رہے تھے کہ پی ٹی اے کی ایک سیٹ ہے یا دو سیٹے ہیں میں آپ سے عرض کر رہا تھے کہ پندرہ یا سولہ وہ جیت جائیں گے تو وہ جیت گیا ہے پندرہ سولہ سیٹے جیت گیا ہے وہ تو الٹا ہو گیا کہ پی ایم ایل این کو جو ہے وہ تین سیٹے ملی اور وہ بھی ٹکا کے شدید داندلی کرنے کے بعد کہ حمدہ شہباز خود وردیر اعلیٰ پنجاب ہے اور وہ اپنی وزارت اعلیٰ کے اندر الیکشن کروا رہا ہے اور اس کی پارٹی الیکشن لڑ رہی ہے اور وہ صرف تین یا پتہ نہیں چار سیٹے ایک آزاد تھا وہ اس طرح جیتے ہیں باقی بی ٹی اے ہی جیت گیا سارا الیکشن بھی اس میں سے تو ابھی اس طرح کے جالی سروے دوبارہ کیے جا رہے ہیں اب جالی سروے جو ہیں ان میں یہ بتانے کی کوشش کی جاری ہے کہ عمران خان تو مقبول ہی نہیں ہے لیکن وہ زمینی اقائق سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے عمران خان صاحب نے ان جالی سروے کا پول کھول لیا کیونکہ روزانہ پول کھولتا ہے کسی لئے کسی جلسے میں لوگ بات ہی نہیں سن رہے ہوتے ہیں میاں صاحب اکیلے بولی جا رہے ہوتے ہیں لوگ کھانا کھانے آتے ہیں شکل دیکھنے آتے ہیں پھر وہ نکل جاتے ہیں جب جلسے میں میاں صاحب بولنا شروع ہوتے ہیں لوگ نکلنا شروع کرتے ہیں اسی وقت یہ بھی ایک پرابلم ہے پولیس اس دن ڈنڈے مار رہی تھی ایک جلسے میں کہ تسیہ آئے ہوتے ہیں وہ نکال پولی سن کے جاؤں میاں صاحب دی لوگ کہہ رہے تھے بس سن لے ہی گل سانو جان دے پولیس ان کو ڈنڈے مار رہی تھی اب اعتوار کو جو عمران خان صاحب نے ایک ریلیز نکالنے کا کہا تو جس طرح پاکستان بھر میں لوگ نکلے اس کے بعد وہ جو سرویز والا کام ہے وہ بھی دھرم ہو گیا ایک چیز یہ کی گئے کہ عمران خان صاحب کو اجلت میں سزا سنا دی گئی اور سزا اس لیے سنائے گئی تاکہ مایوسی مزید پھیل جائے کہ دہ سال تو اس بندے نے آنا ہی نہیں لہذا اس کو ووٹ ڈالنے کا فائدہ کیا ہے اور اب جو فائنل ہی کہا جا رہا ہے یا آنے والی دنوں میں زیادہ کہا جائے گا وہ یہ کہ بندے عمران خان کو چھوڑ جائیں گے بندے عمران خان کو چھوڑ جائیں گے کیونکہ یہ آزاد نشستوں پر الیکشن لڑ رہے ہیں یہ پارٹی کے باؤنڈ نہیں ہوں گے تو میں آپ کو کلیر کر دوں کہ جس وقت عمران خان کی مقبولیت بہت نیچے تھی عمران خان کی حالت بہت پتلی تھی اور عمران خان کے پاس ایسے بندے موجود تھے جن کو ٹکٹ عمران خان نے نہیں دیا تھا وہ ٹکٹ کئی اور سے آئے تھے یا علیم خان یا جہانگیر تلین یا اس طرح کے لوگوں نے اور دیئے ہوتے تو ان لوگوں نے چلے ہی جانا تھا تو اس وقت بھی عمران خان کے جب بندے توڑے گئے تھے تو دس فیصد بندے نہیں توڑے جا سکے تھے یعنی بیس بندے ٹوٹل ٹوٹے تھے اس وقت عمران خان کی پورا زور لگانے کے بعد اس وقت بڑے ترین حالات میں اور آج عمران خان کی مقبولیت اس سے بہت زیادہ ہے اور آج عمران خان ٹکٹ بھی خود دے رہے ہیں اور ٹکٹ دے بھی صرف وفاداری کی بنیاد میں رہے ہیں تو مجھے بھی لگتا کہ ان لوگ کے لیے آسان ہوگا لوگ جینا آرام کر دے گے جو عمران خان کو چھوڑ کر جائے گا وہ مشکل ہے وہ پارٹی ایک اور لیول پہ ہے یہ الگ بات ہے کہ وہ الیکشن جیتے ہیں نہیں جیتے ہیں الیکشن کس طریقے سے ہوتا ہے دھاندلی کے اوپر یا دھاندلی کی کوششوں کے اوپر اور دھاندلی کو رکنے کے اوپر ہم کچھ اور وی لوگز کریں گے لیکن میاں نواز شریف صاحب کے لیے بری خبر ہے ان کے ساتھ بہت غلط ہوا ہے اس پہ بات کریں گے ہم اگلے کچھ وی لوگز میں ایکانومی کے اوپر بھی میں نے بات کرنی ہے کچھ دیگر چیزوں پہ بھی بات کرنی ہے لیکن ایک چیز میں کہنا چاہوں گا کہ مجھے شکریہ ادا کرنا ہے چیپ جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا خاص طور پر یہ میرے والد صاحب نے مجھے بتائی بات میرے بھائیوں نے مجھے بتائی میرے دوستوں نے بتائی کہ انہوں نے بڑے دردے دل کے ساتھ آواز اٹھائی کچھ اور لوگوں نے بھی آواز اٹھائی وکلا کا بہت شکریہ دا کروں گا صاحبیوں کا سب کا سب کے نام نہیں لے سکتا لیکن ان کا اس لیے کہوں گا کہ انہوں نے بڑی ہی کوشش کی کہ مجھے بازیاب کروا لیا جائے انہوں نے بڑی ہی کوشش کی کہ میں اپنے گھر والوں کے پاس اپنے بچوں کے پاس واپس آ جاؤں الحمدللہ میں واپس بھی آ گیا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میں اب کافی پہلے سے بہتر بھی ہوں اور اللہ کا بے شمار شکر ہے کہ میں اپنا کام بھی دوبارہ شروع کر چکا ہوں چیف جسٹیف صاحب کا میں دوبارہ شکریہ دا کرنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ ان کو اس کی جزا دے گا انہوں نے مجھے انصاف دلانے کے لیے کوشش کی بہت ہی چیزیں بہت ساری ہیں میں نے بہت ساری چیزیں جمع بھی کی ہوئی ہیں بہت سارے اپنے ڈیسرچ بھی کیا ہوئے وہ چیزیں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا لیکن اب تک کے لیے اتنا ہی اپنا خیال رکھئے گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ آپ کے